تو بھائی ویلکم ٹو ٹیو اوی سنما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائیس گروسنگ پنجابی موویز کے بارے میں تو یہ جو کلیکشن ہونے والا ہے یہ ورلڈ ویڈ ہونے والا ہے کہ ٹوٹل مووی نے جتنی کمائی کی اس حساب سے میں یہ لیس بنا رہا ہوں تو بھائی چھٹے نمبر پہ ہے خوصلہ رکھ دل جی دوسائیں سونم باجوار شہناز گل کی اس مووی نے بھائی فیفٹی فائف کروڑ جو آنا وہ ورلڈ ویڈ کمارک ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی چھٹے نمبر پہ جو آنا وہ وراجمان ہے اور یہ مووی تھی بھی کافی اچھی جب یہ مووی ریلیز ہوئی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ہولی ووڈ کی جو موویز ریلیز ہوئی تھی ان کو یہ مووی جو آنا وہ تف کمپیٹیشن دے رہی تھی فورن میڈیا ہے وہ اس چیز کو کور کر رہا تھا کہ کیسے ایک فورن لینگویج کی مووی جو آنا وہ ان کی موویز پہ باری پڑ رہی ہے شہناز گل اور دل جی دوسائیں پہلی بارے ایک ساتھ میں آرہے تھے اور تب جو آنا شہناز گل بھی بگ بوس کر کے آئی تھی اس وجہ سے بھی مووی کو کافی ہائپ جو آنا وہ ملی تھی نمبر چھے پہ حوصلہ رکھ 55 کروڑ ورلڈ وائیڈ نمبر پانچ پہ بھائی چل میرا پوتھ ٹو اس مووی نے ورلڈ وائیڈ 57.15 کروڑ کی کمائی کی تھی اور اس مووی کے اگر ہائپ کی بات کی چل میرا پوتھ ون آئی تھی وہ سارے پاکسانی ایکٹر ساتھ میں آئی تھی انڈین ایکٹر ساتھ میں آئی تھی تو بہت ہائپ بہن چکی تھی اور اس مووی نے اپنی 70 پرسنٹ جو کمائی ہے وہ اوورسیز سے کی تھی کیونکہ پاکسانی اوڈیس نے مووی کو دیکھا انڈین اوڈیس نے مووی کو دیکھا تو پہلا پارڈ اتنا ہٹ ہو گیا تھا نا تو جب چل میرا پوتھ ٹو آئی تو اوڈیس بڑی ایکسائٹڈ تھی اس کے لیے جو پہلے پارڈ کا جو ہلکا سا میسیج بھی دیا گیا تھا کہ جو لوگ گھروں کو چھوڑ کے باہر رہتے ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں تو یہ جو ہے نا ایک ہاؤس ہولڈ نام بن گئی تھی یہ مووی تو یہ وجہ تھی کہ مووی نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ کلیکشن جو ہے نا وہ جنریٹ کیا تھا اگر آپ دیکھو تو چل میرا پوتھ ٹری بھی آئی ہے لیکن اس نے اتنا نہیں کمایا ٹو جتنا ہے وہ بھی مووی ٹوپ ٹین میں لیکن ٹوپ فائی پہ وہ مووی نہیں آتی تو بھائی نمبر پانچ پہ چل میرا پوتھ ٹو ویڈ ففٹی سیون پوائنٹ ففٹین کروڑ تو بھائی نمبر چار پہ ایمی ورک کی سوکن سوکنے ویڈ ففٹی سیون پوائنٹ سکسٹین کروڑ اس مووی کا بوکش آفیس پہ جو اتنا چلنا ہے اس کی مجھے صرف ایک وجہ نظر آتی ہے وہ ہے کہ اس کانسیپٹ پہ پنجابی میں کوئی مووی نہیں تھی بنی جو ایک سوکن سوکنے کانسیپٹ ہے کہ ایک لڑکا جو ہے نا وہ دو لڑکیوں سے شادی کر لیتا ہے وہ کس طرح رہتی ہیں ساتھ میں ہماری انڈسٹری میں بہت سارے کانسیپٹ کو اٹھا کے ان پر موویز بنائی گئی ہیں لیکن سوکن سوکنے پہ جو ہے نا وہ موویز سے پہلے نہیں تھی بنی تو یہ ایک سمپل ریزن تھا جو ہے نا اس کے اتنا کمانے کا اور مووی تھی بھی بڑی اچھی پرس نے اس کے جو کومیڈی ہے نا وہ بھائی ون آف دا بیسٹ کومیڈی مجھے پنجابی انڈسٹری میں ون آف دا بیسٹ کومیڈی میں کاؤنٹ کروں گا اور نمرت کھیرا نے تو بھائی اس مووی میں جو ہے نا وہ کمال کا کام کیا تھا نمرت جو ہے نا وہ سرگن مہتا کے ساتھ کمپیٹ کر رہی تھی اور سرگن مہتا میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ایکٹرس ہے پنجابی انڈسٹری کی اور اس کے بعد اس کی کہانی میں جو ہے نمبر دیپ سنگ نے لکھی تھی اور ایمی ورکو تو بھائی کومیڈی میں جو ہے نا وہ پکڑ تھا بہت مشکل ہے تو بھائی نمبر چار پہ سوکن سوکنے وید فیفٹی سیون پوائنٹ سکسٹین کروڑ نمبر تین پہ بھائی کیریان جٹا ٹو وید سکسٹی ٹو کروڑ اور یار چھ سال تک یہ مووی جو ہے نا وہ ہائیس گروسر مووی رہی ہے پنجابی انڈسٹری کی دو موویز آئی ہیں اسی سال جنہوں نے آگے اس مووی کا جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی کو بتانے کے ضرورت ہے کہ کیریان جٹا ٹو نے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ کیوں کمایا اور وہ اتنے سال جو ہے نا وہ بھائی اس کا سمپل ریزن ہے کہ کیریان جٹا جو ون ہے نا وہ اتنی بڑی ہٹ تھی وہ اتنا بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تینوں موویز کو کمپیر کیا جائے ون ٹو تھری کو تو جو ون ہے وہ بھائی کلٹ ہے اور کلٹ ہی رہے گی بھائی نمبر تین پہ کیریان جٹا ٹو وید سکسی ٹو کروڑ نمبر دو پہ بھائی مستانے وید سیونٹی فائف کروڑ یہ بھی تک میں مجھے ویڈیو بنا رہا ہوں 21 دن ہو چکے ہیں مووی کو ریز ہوئے اور 21 دن میں مووی نے سیونٹی فائف کروڑ ورلڈ ویڈ کمائے ہیں اور یار اب مستانے کے بارے میں میں کیا بولوں مجھے لگتا ہے کہ مستانے کا ریکارڈ کوئی مستانے جیسی مووی ہی آ کے توڑے گی اگر وہ ویلی جنتا والے ہی بنائیں گے اس سے ریلیٹیڈی کونسٹ پہ بنائیں گے تو وہ ہی آ کے توڑے گی کیونکہ یار آپ دیکھو جتنی بھی موویز آئی ہیں پیچھے یہ ساری فرینچائز مووی ہیں جو کہ ٹوپ تھری میں چل میرا پوتھ کہہ رہی ہوں جوٹا یہ ساری جو آنا وہ فرینچائز ہے لیکن مستانے کوئی فرینچائز نہیں ہے ایک پیریڈ مووی ہے اور اس نے آگے اتنا زبرزرز پرفارم کی ہے مووی ابھی بھی سینما میں چل رہی ہے کہاں پہ جا کر رکے گی لیکن ایز فار ناؤ یہ پنجاب انڈرسٹی کی سیکنڈ ہائیس گروسٹر مووی بن چکی ہے ویڈ سیونٹی فائف کروڑ اور نمبر ون پہ ہے بھائی کیری آن جٹا تھری ویڈ ایک سو آٹھ کروڑ ویسے ہمارے لئے یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ہماری انڈسٹری کی پہلی مووی بن نی ہے کیری آن جٹا تھری جس نے ہنڈرڈ کروڑ کلب اوپن کی ہے آلموسٹ ہم پندرہ سال سے ریگولر موویز بنا رہے ہیں پنجاب انڈسٹری میں اور پندرہ سال بعد بھائی ہم جوانا وہ سوک روڑ کو ٹچ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہ ہمیں اتنی بڑی جوانا مووی دی اب ہر بندہ جوانا وہ جانتا ہے کہ کیری آن جٹا کیسی سیریز ہے بھائی یہ تھی چھے ہائیس گروسنگ پنجابیز موویز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں ملاقات کے کسی اور ویڈیو میں تیل دن ٹیک کیر تینکیو